سیتران الوحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزان امان آج جلائی 1981 کی 31 تاریخ ہے رمضان المبارک کا آخری جمعہ درست قرآن کریم کا آغاز سورہ زخرف کی آیت 33 سے ہو رہا ہے ایک معذرت کی ضرورت محسوس کر رہا ہوں کیوں تو میں بہت اثر سے مشتقلن بھی نمار چلا آ رہا ہوں میں سبلے گنوں کوئی سکایات میں صدت ہوئی کچھ اسی وجہ یہ بھی ہوئی کہ میں جو معمولاً کچھ اسکتی کیا کرتا تھا ہر سال اس سالو بھی نہیں کی تو حباب نے اگر درست میں کچھ نتاحت محسوس کی ہو تو اس کے لیے مجھے معذود سمجھیں اب کچھ بہتر ہو رہا ہوں اللہ تعالیٰ اس کو تعفیق دے صاحب کا درست میں بات اصولی قرآن کے معاشی نظام کی سامنے آئی بڑا اہم بنیادی مسئلہ ہے آخر میں کچھ وضاحت تھی جو وقت کی کمی کی وجہ سے سامنے نہ لاتا تھی تو میں سلسلہ کلام وہی سے شروع کرتا ہوں یہ کمیونیزم کا اور اسلام کے معاشی نظام کا مطلع ہمارے ہاں ایک کشمکش کی تھی کیسی یہ تختیار کر گیا یہاں تک میں نے دیکھا بہت کم تھے کمیونیزم جنہیں یہ پتا تھا کہ کمیونیزم کیا ہوتی ہے اور ہمارے ہاں قرآن کا معاشی نظام تو شاید پہلی دفعہ وہ بھی نظری طور پر لوگوں کے سامنے آیا ورزہ وہ اسلام کا نظام ہی ہمارے ہاں چالا آ رہا ہے یعنی مسلمانوں کا نظام جو سرمایہ داری ہے لامہ اقبال کے سامنے جب یہ سوال آیا ہے تو ان کے ینگ ہسپنٹ کے نام جو خط ہے اس کا ایک فکرہ ہے جو بڑا معنی خیز ہے انہوں نے کہا تھا کہ سوشلیزم پلس گھوڈس یہ آلوست ایکلویلنٹو اسلام سوشلیزم میں اگر خدا کو شامل کر دیا جائے تو وہ قریب قریب اسلام ہو جاتی ہے یہ خدا کو شامل کر دیا جائے آپ کو یاد ہوگا میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ بات کہ میں خدا کو مانتا ہوں آپ اس پہ غور کیجئے اس کے کچھ معنی نہیں ہے پھر ہم مانتا ہوں تو یہ فرق کیا ہے اتنا بڑا فرق جو اقبال جیسے مفکر نے اور وہ قرآنی بزیرت کا حامل تھا کہ اس میں خدا شامل کر دیا جائے تو اسلام کے قریب قریب برابر ہو جاتی ہے کمیونسٹ بھی اس کے بعد انہوں نے بھی کہنا شروع کر دیا اور ان میں سے بھی ہے ایسے جنہوں نے کہا کہ ہم تو خدا کو مانتے ہیں تو اس لیے ہم تو اقبال کے فارمولہ پر پورا ہوترتے ہیں خدا کو ماننے کے معنی کیا ہے جس مقام پہ مارکس آ کر رکا تھا وہ بڑا نازت مقام تھا اس نے بھی یہ کہا تھا کہ میں سمجھتا ہوں کہ نو انسان کے معاشی معاشی مشکلات کا حل یہ ہے وہ جو اس کا ایک مشہور فارمولہ ہے کہ ہر ایک سے اس کی استعداد کے مطابق کام لیا جائے اس کی ضروریات کے مطابق اسے دیا جائے اس پہ اعتراض کیا گیا کہ ایک شخص جو محنت سے کام کرے گا اس کی محنت کا محضل اگر اس کی ضروریات سے زیادہ ہوگا تو وہ تو اسے نہیں ملے گا تو وہ جذبہ محرکہ انسینٹیو کیا ہے کہ وہ جان مار کر محنت کرتا رہے اور اپنے لیے صرف اتنا رکھے جو اس کی ضرورت ہے اور پھر باقی جتنا بھی ہے وہ دوسروں کے لیے دے دے وہ کیوں ایسا کرے اسے اتباع سے میں دیکھتا ہوں کہ مارس جانت دار کرتا اس نے کہا کہ حل تو یہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں لیکن یہ جو آپ پوچھتے ہیں کہ وہ جذبہ محرکہ کیا ہے یہ میں نہیں بتا سکتا میری سمجھ میں بات نہیں آ رہی جب بھی کسی کی سمجھ میں یہ بات آئے گی وہ اسے عملا رائز کر سکے گا جو میں آج نظری طور پر کہہ رہا ہوں اس لیے اس نے کہا کہ میں کمیونیزم کو نافذ نہیں کر سکتا میں نہ خود پریب ہوں نہ کسی کو پریب دینا چاہتا ہوں لمبی کہانی ہے اس کی اپنی پارٹی کے اندر اس کے اوپر بہت لے دے ہوئی اور بہت سے ممبر اس کو چھوڑ کے چلے کے اس نے کہا کچھ بھی ہو بات یہ ہے وہ جذبہ محرکہ جو ہے وہ خدا پر ایمان پیدا کرتا ہے اور بات پھر وہیں آگئی کہ خدا کو ماننا جو ہے وہ تو بات نہیں خدا کا ماننا کیا ہے لمبی چاڑی بات نہیں پچھلے درس میں جو بات آئی تھی سامنے وہ ہے خدا کو ماننا قرآن نے کہا یہ ہے کہ جتنے وسائلِ رزق ہیں جہاں سے یہ پیدا وارساری ہوتی ہے یہ زمین یہ بارش یہ ہوائیں یہ سورج ہیں یہ سب کی سب خدا کی طرف سے بلا مزد و معاولہ بلا قیمت ملی ہیں تمام نو انسان کے لئے اسے بھی اس نے اپنی نعمت کہا ہے اور اس کے بعد کہا کہ انسانوں کے اندر جو صلاحیت ہوتی ہے اقتصابِ رزق کی جسے اس نے کپیسٹی کہا تھا اس کی صلاحیتوں کے مطابق کام لیا جائے تو کام کرنے والے کے دل میں جو اعتراض پیدا ہوا تھا وہ یہی تھا کہ صلاحیتیں مجھ میں بہت زیادہ ہیں ان کی بنار پر میں جو کام کرتا ہوں اس کا محاصل میری ضرورتوں سے زیادہ ہے دوسری تیز ہے انسان کی صلاحیتیں قرآن نے یہ بتایا کہ جس طرح سے یہ خارجی دنیا میں ذراعہِ رزق اور وسائلِ رزق جو ہیں خدا کی طرف سے بطاور نعمت ملے ہیں یہ صلاحیتوں کی جو گنیادی چیز ہے انسان کے اندر یہ بھی خدا کی طرف سے بلا مزد و معافضہ منی ہوئی ہیں زمین سے کچھ حاصل کرنے کے لیے تمہیں محنت کرنی پڑتی ہے اسی طرح سے اپنی ان صلاحیتوں کو ڈیویلپ کرنے کے لیے تمہیں محنت کرنی پڑتی ہے تو اس نے کہا یہ ہے کہ جو کچھ تم حاصل کرتے ہو اس میں تمہاری صرف محنت ہوتی ہے اور اصول یہ ہے کہ لیتا لیل انسان اللہ ما ساہا انسان اپنی محنت کے محاصل کا مستحق ہے یہ باقی چیزیں جو ہیں اب یہ دیکھئے دو چکڑے جہاں سے سمجھ میں بات آئے گی کہ وہ خدا حصر شامل ہوتا ہے بالکویزم میں یا کمیلیزم کے اندر اصول تو وہی ہے جو اس نے بتایا تھا ہر ایک اپنی استعداد کے مطابق کام کرے اور اس کی ضروریات زندگی پوری ہوتی رہے نظام کی طرف سے جذبہ محرقہ وہ کیا ہوگا جسے کہا خدا پر ایمان وہ ایمان کیا ہے ایمان یہ ہے یہ پچھلی دفعہ بھی میں نے یہ پیش کی تھی یہ آیت سولہ بٹا ترپن وَمَا بِكُم مِن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ یہ ہے ایمان خدا پر کہ جتنی چیزیں اس معاشی نظام میں بطا اور نعمت کے خدا کی طرف سے ملی ہیں یہ وسائل اور ذرائع رزق اور میری صلاحیتیں ان میں سے کوئی چیز میری اپنی نہیں ہے یہ سب خدا کی طرف سے ملی ہوئی ہیں میں تو صرف محنت کرتا ہوں محنت میری ہے اس نے یہ جو ایمان ہے کہ ان میں سے کوئی چیز میری نہیں ہے یہ نعمت ہے خدا کی جو ملی ہوئی ہے مجھے یہ ایمان وہ جذبہ محرقہ پیدا کرتا ہے عزیزان امان کہ وہ زیادہ سے زیادہ محنت کرتا ہے اور اس کے بعد صرف اپنی ضرورت کے لیے اپنے پاتھ رکھتا ہے اب یہ بھی نہیں ہے کہ اس کو مار مار کے اس سے کام لیا جاتا ہے جب یہ جذبہ محرقہ نہ ملا وہاں تو مارس نے تو یہ کہہ دیا کہ میں کمیونیزم کو انٹروڈیوز نہیں کرتا تھا بعد میں لینن وغیرہ نے جو انٹروڈیوز کیا تو انہوں نے کہا کہ کمیونیزم کو تو ہم بھی نہیں نافذ کرتے ہم سوشلیزم کو نافذ کریں گے اور سوشلیزم میں بھی یہ کیفیت پیدا ہوئی ان کی کہ کام کرنے کے لیے کسی کو جذبہ محرقہ نہیں ملتا تھا وہ ڈنڈے کے زور پہ کام لینا شروع کیا ڈنڈے کے زور پہ تو کوئی اپنا جیز لگا کر محنت نہیں کرتا تھا یہ جو ناکامی ہوئی ہے روس کو بھی اور اس کے بعد چین کو بھی وہ اسی لیے ہے کہ جذبہ محرقہ نہیں تھا جذبہ محرقہ یہ اور وہاں اس لیے نہیں تھا کہ وہ تو سرے سے خدا ہی کے قائل نہیں تھا اور جو خدا کے قائل ہیں یہ مغرب کی قوتیں ہیں وہ اتنی قائل ہیں جتنی ہم لوگ قائل ہیں کہ میں خدا کو مانتا ہوں میں مانتا ہوں یہ فرق کیا پڑا ایک سرمایہ دار ملک جو ہے وہ کہتا ہے امریکہ اور انگلستان ہم خدا کو مانتے ہیں وہ روس کہتا ہے ہم نہیں مانتے ہیں ان دونوں میں فرق کیا ہے فرق فریب دہی کا ہے روس کوئی قوتیں جب اتنی بڑھتی ہوئی نظر آئی تھی تو ان سرمایہ دار استعماری ممالک کو ضرورت پڑی کہ اس کے خلاف مخاط قائم کریں ان کو خطرہ لاحق ہوا کہ کہیں مسلمانوں کے ممالک وہ اس کے ساتھ نہ مل جائیں تو پھر تو اس بڑی قوت کا مقابلہ دنیا کی کوئی مملکت بھی نہیں کر سکتی اس کے لیے ایک آواز اٹھی بہت بڑی سازش تھی وقت ہو تو میں آپ کو تفقیل سے بتاؤں نعرہ یہ بلاندھوا روس میں یہ چیز کہی تھی ورکرز آف ڈی ورلڈ یونائٹ ٹوگیدر آو دنیا کے محنت کشو آو اکٹھے ہو جاؤ انہوں نے ایک نعرہ دیا اور وہ یہ تھا کہ بلیورز آف ڈی ورلڈ یونائٹ ٹوگیدر آو خدا کے ماننے والوں اکٹھے ہو جائیں ہم یعنی جان بچانی تھی اپنی رشیہ کے ریچ تھی اور اس کے لیے دعوت دی جارہی تھی یہ مسلمانوں کے ممالک کو کہ آؤ ہم بھی بلیورز انگارڈ ہیں تم بھی بلیورز انگارڈ ہیں کیا بات آؤ اکٹھے ہو کے اس دہریت کیا مقابلہ کریں یہ تو خدا کے منکر ہیں آپ کو دیکھا گئی ہے یہ مذہب سے کیسا کام لیا جاتا ہے یہ تھا جو اور مسلمانوں کو دعوتی یہ دی گئی کہ وہ خدا کو نہیں مانتا ہم خدا کو مانتے ہیں تم بھی خدا کو مانتے ہیں یہ لہٰذا محاد یوں ہونا چاہیے خدا کے منکرین کے خلاف خدا کے ماننے وعدوں کا محاد میں نے کہا یہ جو محض ماننے کی بات ہے اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا اب یہ وہ ہے خدا نے جو اقدار اور اصول زندگی کے دیئے ہیں ان پر یقین رکھنا اور اس کے مطابق پھر زندگی ہے اس نحج کی اندر ڈھالنا یہ ہے خدا پر ایمان اور زیر نظر جو ہمارے ہاں مسئلہ ہے اس میں یہ کہ جو چیزیں بطاور نعمت خدا کی طرف سے میری ہیں وہ میری ملکیت نہیں ہیں ان پر میرا کوئی حق ہی نہیں ہے ان سے جو کچھ حاصل ہوتا ہے وہ میں تو اس میں اپنی جو محنت کرتا ہوں اسی کا مستحق باقی یہ جتنا سامان ہے جتنے وسائل ہیں جتنی صلاحیتیں ہیں یہ میری نہیں ہیں یہ خدا کی عطا کردہ ہے اور وہ جس طرح سے چاہے کہ اس کے محاصل کو استعمال کرو مجھے اس طرح سے کرنا ہوگا میں تو اس کا ان کا مالک ہی نہیں جو مالک ہے جو وہ حکم دے گا اس کے مطابق میں کروں گا اور حکم اس نے کسی صورت میں سورہ ناہل کی بات میں کر رہا تھا سولہ بٹا سریت پن اور یہ ہے سولہ بٹا اکتر بڑی اہمائے لیکن وہ جو قرآن نے کہا ہے یہ ذلو بہی کثیرہ و یہدی بہی کثیرہ کسی قرآن سے صحیح راستہ ملتا ہے اور اسی قرآن کو جب اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا جائے تو گمراہی بھی اسی سے لیتے ہیں لوگ پہلی گمراہی تو یہ لینا کہ رزق خدا نے اپنے آت میں رکھا ہوا ہے جس سے چاہے غریب بنا دے جس سے چاہے امیر بنا دے اعتراضی نہیں کر سکتا یہ آیت جو بڑی عظیم آیت تھی اس معاشی مسئلے کو حل کرنے کی قدیدی آیتیں اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو یہ دو آیتیں ہیں یہی کہ یہ نعمت ہے خدا کی میری ملکیت اس میں نہیں کچھ اب اگلی بات آئی وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْدَكُمْ عَلَىٰ بَعْدٍ فِي الْرِزْقِ کہا یہ حقیقت ہے جس سے ہم انکار نہیں کرتے کہ اقتصابِ رِزق کی صلاحیتوں میں خرق ہے اور یہی جو درس کی آیت ہمارے سامنے ہے اس میں بتایا کہ یہ فرق کیوں رکھا کیوں ہے فرق کو یہ رہنا چاہیے رہے گا تاکے لِيَتْتَخِذَ بَعْدُهُمْ بَعْدًا سُخْرِيَا معاشرے میں مختلف نوعیتوں کے کام ہوتے ہیں اس میں مختلف صلاحیتوں کی ضرورت ہوتی ہے اس لئے اختلافِ صلاحیت اس مقصد کے لیے ہے اب اختلافِ صلاحیت سے اقتصابِ رِزق جو ہے رِزق کا کمانا اور پھر اس میند کا محاصل وہ مختلف ہوتا ہے ایک لینئر دھنتے بھر میں میں سکری طور پر جو چیز پیدا کرتا ہے مزدور سارے دن میں وہ پیدا نہیں کرتا ہے یہی وہ چیز ہے جو سرمایہ داری کی بنیاد بنتی ہے وہ کہتے ہیں کسی کو کیا حق قاتل ہے کہ وہ جو زیادہ پیدا کرنے والا ہے اس سے وہ چھین لیا جائے وہ اس کا حق ہے وہ اس کا مالک ہے وَاللَّهُ فَضَّلَبَ عَلَكُمْ عَلَابَا جن کے غزق قائق ہی ہے اکتفابِ غزق کی صلاحیتوں میں اختلاف ہے اسی سے کاروبارِ حیات چلتا ہے کہا کہ آگے بھول یا فریر یہاں پیدا ہوتا ہے فَمَلَّذِينَ خُدَّلُوا بِرَادِ رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ تِيهِ سَوَاؤنُ کہا اس کے بعد یہ کہ جن کو یہ صلاحیتیں زیادہ حاصل ہیں وہ کام کرتے ہیں کچھ لوگ ان کے زیر سرسردگی کام کرتے ہیں ان کے مادیتی میں کام کرتے ہیں ان کی صلاحیتیں ان سے کم ہوتی ہیں اب ان دونوں کے اشتراق سے جو محاصل ہوتا ہے اس میں سے یہ جو بڑی صلاحیتیں والے والے ہیں وہ اس نسبت سے زیادہ سے زیادہ خود لے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہماری صلاحیتوں کا نتیجہ ہے اور انہیں کامز کام اس میں سے جاتے ہیں کیونکہ ان کی صلاحیتیں کام ہیں کہا یہی وہ بھول ہے کہ انہوں نے ان چیزوں کو جو نعمت خداوندی تھی وہ اس کو ذاتی ملکیت سمجھیا چار لفظوں میں بات کہہ گیا ہے قرآن افا بے نعمت اللہ یجھدون تو یہ خدا کی جو نعمتیں تھیں ان کے من جانے باللہ ہونے سے انکار کرتے ہیں اور اسی چیز کے اوپر اسرار کر کے وہ جو تقسین کرتے ہیں عزیز آن امان اندازہ لگا لیجئے اتنا اہم مسئلہ جس نے دنیا بھر کے اکنومسٹ کو شکر میں ڈال رکھا ہے آج دور کو سلجھا رہے ہیں اور سرہ ملتا نہیں نہ کمیونسٹ کو ملتا ہے سرہ نہ کیپیٹلسٹ کو ملتا ہے سرہ وہ بھی خود فریبی میں رہتا ہے یہ بھی فریب دہی میں رہتا ہے اور قرآن کے معاشی نظام کا نکتہ ماسکہ یہ ہے کہ یہ جتنی چیزیں خدا کی طرف سے ملی ہوئی ہیں بطا اور نعمت کے ملی ہوئی ہیں تم ان کے مالک نہیں ہو سکتے یوں کہیے کہ یہ تو کچھ استعمال کے لیے اوزار ہیں آلات ہیں ہتھیار ہیں تم تو صرف ان کو چلاتے ہو ان کو utilize کرتے ہو ان سے صرف کام دیتے ہو اور اس کے بعد جو پیدا ہو جاتا ہے اس کے بعد مالک کیسے مل سکتے ہو یہ جو خدا کو ماننا ہے وہ اس بات کا ماننا ہے کہ یہ میری ملکیت کی چیزیں نہیں تھی جن سے یہ زیادہ پیدا ہو گیا ہے یہ اس کی طرف سے تھی مجھے تو ضرورت کے مطابق جائے وہ مجھے مل گیا اب یہ جو زائد ہے یہ میری ملکیت ہے ہی نہیں اب یہ چیز کہ جو اس نے یہ دی ہوئی ہیں چیزیں ان کو استعمال میں نالانا یا ان کو بیکار رکھ دینا یہ کفر ہے نعمتوں سے اس کو بھی اس نے جرم قرار دیجئے نیازہ خدا کا ماننے والا قرآن کے خدا کو ماننے والا بیکار بھی نہیں بیٹے گا سست گام بھی نہیں رہے گا جان مار کر محنت کرے گا کیونکہ محنتوں کو نومائے خداوندی یعنی اپنی صلاحیتوں کو پورا پورا بروے کار نہ لانا کفران نعمت ہے اس کے نزدیک یہ بھی جرم ہے ذراعہ رزت کو اپنی ملکیت سمجھنا یہ بھی کفران نعمت ہے اس کے نزدیک یہ بھی جرم ہے اب ان چیزوں کو جب یہ سمجھ لیا جائے کہ یہ چیزیں میری ملکیت نہیں خدا کی ملک ہیں جس طرح سے وہ ان کے استعمال کا ان کی تقسیم کا حکم دے گا مجھے وہ کچھ دے جنبی سے کہتے ہیں نا کہ انسان تو یا بندہ مومن تو امین ہوتا ہے وہ امانت یہ ہوتی ہے اس کے پاس یہ پوچھتے ہیں کہ یہ جو ہمارا مہنتوں کا محصل جو کچھ ہم نے یہ کیا ہے اس کے جو کچھ محصل ہوا ہے اس میں سے ہم کتنا رکھ دیں کتنا دوسروں کو دے دیں کہا تمہاری اپنی ضرورت جن سے پورا ہوتی ہے بس تم اتنا رکھو باقیت سے پازل جو ہے وہ ان کو دے دو جن کی ضرورتیں اپنی محنت سے پوری نہیں ہو رہی یہ تمہارا ہے ہی نہیں اور تم نے رکھنا تاہر کے لیے ہے جب ضرورتیں پوری ہو یہ شرط ہو گئی عزیز علمان یہ اس معاشرے میں نافذ ہو سکے گا لزام جس معاشرے میں پہلی چیز یہ ہو کہ معاشرہ اس کی زمانت لے ذمہ داری لے کہ ہر فرد کی ضروریات زندگی وہ پوری کرے گا یہ جو ذمہ داری ہے سرمایہ دارانہ نظام تو اس کو لیتا ہی نہیں ہے وہ تو انفرادی نظام ہے ہر فرد اپنی اپنی مصیبت بھی لے جتیمن زا مخربہ اتنے معاشرے کے اندر رہتا ہوا بھی تنہا معسوس کرے اپنے آپ جس کے سر پہ پڑی ہے وہ بھوکتے انہوں نے کہا ہے کہ کوئی انٹرفیئر نہیں کر سکتا کیپٹلزم کے نظام کی بنیاد اس پہ ہے کہ کوئی دوسرا انٹرفیئر نہیں کسی کے معاملے میں کر سکتا کہ وہ کتنا کماتا ہے کتنا رکھتا ہے کمیونزم بھی یہ نہیں کر سکتا یہ ذمہ داری روس یا چین بھی نہیں لے سکا کہ ہر فرد کی ضروریات زندگی پوری کرے وہ بھی ویجز دیتے ہیں اجرت ہی دیتے ہیں اس اجرت میں مزدور اور اس کے بال بچوں کا پیٹ بھرتا ہے یا نہیں یہ نہ سوشلزم تو ہے ہی نہیں دنیا نہ سوشلزم کے ہاں ہے نہ کیپٹلزم کے ہاں ہے یہ قرآن کے ہاں ہے وَمَعْمِنْ لَعْبَطِنْ فِيْلَرْدِ اللَّعَلَىٰ لَحِرِسْتَوَانْ پہلے یہ ذمہ داری لے معاشرہ پھر یہ نظام آگے چلے گا یہ تھی وہ وضاحت جو ضروری تھی پچھلے درس میں اب بات سمجھ میں آئی کہ وہ جو نعرہ بلند کیا گیا تھا پوچھنا تو ان سے یہ تھا اور قرآن تو پہلے دن یہ پوچھتا ہے وہ تو سارے اہلِ کتاب سے کہتا ہے کہ آؤ ایمان لاؤ ان کا یہ عظیم کر دینا کہ ہم بھی ایمان لائے ہوئے ہیں تم بھی ایمان لائے ہوئے ہوئے وہ تو ان کو دعوت دیتا ہے کہ ایمان لاؤ اور انہی کو نہیں دعوت دیتا ہے اے مسلمانوں جو آپ کو سمجھتے ہوئے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں ایمان لاؤ خدا پر وہ تو انہیں بھی ایمان لانے کو کہتا ہے تو جو انہوں نے نعرہ بلند کیا نہ وہی خدا پہ ایمان لائے تھے نہ جن سے کہہ جا رہا تھا وہی خدا پہ ایمان رکھتے تھے ہم کب خدا پہ ایمان رکھتے ہیں یہ ایک ورید ہے ایک لفظ کی اندر کہ ہم مانتے ہیں خدا کو وہ نہیں مانتے ہیں خدا کو اگلی بات قرآن میں کہتا ہے کہا یہ اتنا جو اہمیت ہم دے رہے ہیں اس معاشی نظام کو اس کیپیٹلسٹک سسٹم کو جو مٹانے کے لیے اتنا ہم زور دے رہے ہیں مقصد اس سے کیا ہے اولی آیت آگئی ہے اب تیت تیسمی جہاں سے آج کا درس شروع ہوتا ہے وَلَوْ لَا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجْعَلْنَا لِمَنْ يَقْفُرُ بِالرَّحْمَانِ لِبَيُوتِهِمْ سُقَفًا مِّنْ فِزَتٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَلْهَرُونَ وَلِبَيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُّرَرًا عَلَيْهَا يَتَّكِهُونَ وَزُّخْرُفَ کہا کہ ہمارا مقصد مشیعت کا پروگرام یہ ہے کہ تمام نو انسان ایک عالم دیر برادری بن جائے نظام سرمایہ داری میں دولت کی بنیادوں پر طبقات کی تقسیم ہوتی ہے کلاسیس میں پیدا ہوتی ہے یہ طبقاتی تقسیم اگر اس طرح سے رہے دولت کی بنیاد سے اوپر تو ایک برادری ایک نو انسان مساواتی عالم دیر برادری بن نہیں سکتی نو انسانی تو بہت بڑی چیز ہے ایک ملک میں بسنے والی قوم ایک قوم نہیں من سکتی سوچو تو صحیح کہ یہاں یہ عمراء کا طبقہ جو ہے وہ اور وہاں کا جو غریب کا طبقہ ہے وہ جو محلوں کے اوپر رہنے والا ہے اور وہ جو ان کے قوارٹروں میں رہنے والا ہے کیا ان میں انسانی مساوات ہیں اصل یہ ہے کہ بدل کے بھیج زمانے میں پھر سے آتے ہیں اگر جو پیر ہے آدم جوان ہے لات و منات وہ پرانی ذاتیں اور گوتیں اور وہ کس قسم کی برادریاں بہت فخر سے کہتے ہیں آج کل ہم لو کے دیکھئے صاحب وہ ساری ختم ہو رہی ہیں ساری ختم نہیں ہو رہی ہیں بھیج بدلہ ہے انہوں نے نئی برادریاں وجود میں آ رہی ہیں نئی یونینز بن رہی ہیں نئے حلقے بن رہے ہیں نئے طبقات بن رہے ہیں بات وہی ہے کہ نہ انسان کو ایک امت وحدہ نہیں بننے دینا یہ چیز جو ہے اب دیکھئے قرآن کہتا ہے کہ معاشرے کے مختلف کاموں کے لیے مختلف صلاحیتوں تو ضروری ہیں لیکن ان کی اس اختلاف کی بنا پر طبقات نہیں بن سکتے ایک گھر کی مثال لیجئے گھر کے اندر بڑے چھوٹے بچے درمیان میں مذکورات فاندر مختلف کام کر رہے ہوتے ہیں اس کے باوجود ایک مساوات ہوتی ہے گھر کے اندر ایک برادری یہ ہوتی ہے قرآن انتناو انسانی میں یہ شکل پیدا کرنا چاہتا ہے گھر کی زندگی میں جو کمانے والا فرد ہے سارا دن محنت کر کے کمائی کر کے آتا ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ جو کچھ میں لائے ہوں یہ تو میں نے کمائی کی ہے میری محنت کا محاصلہ یہ تم کون ہوتے ہو ان کو کیوں دے دوں بلکہ وہ جو سب سے پہلا نکمہ ہوتا ہے دو دن کا بچہ سب سے پہلے اس کا دودھ لائے جاتا ہے ہر ایک سے اس کی اجتداد کے مطابق کام ضروریات کے مطابق تقسیم قرآن کہتا ہے کہ اگر ہمارے مشیط میں یہ نہ ہوتا کہ نو انسان کو ایک عالم گیر برادری ہم نے بنانا ہے جس میں دولت کی بنیادوں پر کسی قسم کی تفریق اور اختلاف اور طبقاتی تمیز نہ ہو اگر یہ ہماری مشیط میں نہ ہوتا تو یہ جو سرمایہ داری کے نظام کے عامل ہیں کافیت ان کی ہم یہ کر دیتے کہ ان کے گھروں کی چھتیں چاندی کی ہوتیں سیڑھییں چاندی کی ہوتیں ان کے صوفے اور ان کے دروازے جو ہے وہ سونے کے ہوتے نہائے جمک دمک ان کے اندر ہوتی ایسا کھلی چھٹی ہم ان کو دے دیتے کہ وہ کرتے جائیں یہ سارا کچھ کہا یہ اس لیے ہم ایسا انتظام کرتے ہیں کہ ان کو کھلی چھٹی نہ ملے اور ہم یہ نظام دیتے ہیں جس میں یہ چیز نہ ہو اس لیے کہ ان کی اس روش سے انسانیت ایک عالم گیر برادری نہیں بن سکتی اور ہماری مشیت یہ ہے کہ آخر العمر ایسا ہو کہ نو انسانی ایک برادری بن جائے دنیا دنیا کے مفقر عزیز آن امان اس تلاش میں ہے ان کی تلاش اور ان کی بغار کے لیے تو میں بہت کچھ پیش کر سکتا ہوں میری کتابوں میں بہت کچھ آیا ہوا ہے نظام رغوبیت میں بہت کچھ ہے میرے سامنے آج ایک ہی ہے سویڈن کی مملکت ویل فیر سٹیٹ میں دنیا میں سب سے آگئے فلاہی مملکت جسے کہتے ہیں جہاں دعویہ یہ ہے کہ کوئی فرد بھوکا نہیں رہتا وہ ویل فیر سٹیٹ اس قسم کی ہے تو نظر آگیا کہ ان کے ہاں تو منتحہ اسی قسم کی سٹیٹ ایک ہو سکتا ہے لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بات ہے کہ خود کشی کی واردات ہیں جتنی سویڈن میں ہوتی ہیں دنیا میں کہیں نہیں ہوتی بھوک کی وجہ سے نہیں خدا نہ ہونے کی وجہ سے وہاں کا ایک بہت بڑا اکنومسٹ گنر میرڈل جس کی دنیا بھر میں جس کی اکنومسٹ کی اوپر کتابیں شورہ آفاق رکھتی ہیں کہتا ہے کہ یہ ویل فیر سٹیٹ نہیں کتاب کا نام ہے بیانڈ ویل فیر سٹیٹ اس سے کام نہیں چلتا یہ جو بنا لی ہے فلاہی مملک ہے اس سے آگے جا کے ایک تیز ایک ایسی دنیا اب میں اس کا اقتباط پڑھ رہا ہوں ایک ایسی دنیا جس میں سیاسی حدود اور قومی امتیاز اور طبقات نہ ہوں ایسی دنیا جس میں تمام انسان جہاں جی چاہے آزاد آنا رہیں آزاد آنا چلے پھریں اور اپنی مسررت کا سامان آزاد آنا حاصل کر سکیں سیاسی نکتہ نگاہ سے اس کا نتیجہ ایک عالم گیر واحد حکومت کا قیام ہوگا انسانیت کے نکتہ نگاہ سے مسابہ کے عزمہ جب تک دنیا کی یہ قیفیت ہو کہ عادی دنیا امیر اور باقی عادی غریب ہو عالم گیر برادری قائم نہیں ہو سکتی یہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں عالم گیر برادری کے لیے یہ میں نے ارز کیا ہے عزیز نہیں قرآن نہیں تو ہم ان کے سامنے قرآن کیا پیش کرتے ورنہ اگر ان کے سامنے یہ پیش کیا جاتا یہ چار آیتیں پیش کر دی جاتی عزیز آنے من مسئلہ حل ہو جاتا انسانیت کا چودہ سو سال پیش تر اس نے کہا تھا کہ اس نظام سے سرمایہ داری کے نظام سے جو طبقات پیدا ہوتے ہیں عالم گیر برادری نہیں قائم ہو سکتی خواہ ویلفیر سٹیٹ ہی کیوں نہ تم قائم کرو دنیا کی بہترین ویلفیر سٹیٹ کا شورہ آفاق اقتصادی مفقر یہ کہہ رہا ہے کہ جب تک امیر اور غریب کا طبقاتی انتیاز باقی ہیں عالم گیر قرآن کریم نے ان تمام چیزوں کو دنیا کی ضرورتیں جتنی بھی ہیں زیست کے لئے سامان جتنا بھی ہے دنیا کے اندر ہر جگہ اسے مطا کہہ کہہ پکارا ہے یہ بڑی عظیم حقیقت ہے اس کے معنی استعمال کی چیزیں جمع کر کے رکھنے کی چیز نہیں کنزیومر گوڈ جسے آپ کہتے ہیں پراپرٹی نہیں ہر جگہ قرآن نے اس کو مطا کہا ہے استعمال کی چیز ہے استعمال سے زیادہ جمع رکھنے کی خزینہ کرنے کی چیز نہیں مطا الحیات الدنیا ہے اتنا سمجھو صرف کتنا زیادہ استعمال کر لے یہ بخص بھر کے جو سگرٹوں کا رکھ لے گا پی جائے گا ایک دن میں یہ سارا سابن کی ٹکیوں سے جو ایک صندوق بھر لے گا کھا جائے گا سارا دن استعمال کی چیز قرآن نے ایک اللہ اس میں مسئلہ حل کر دیا روٹیاں کتنی کھا جائے گا کتنی کیا یہ جو بڑے بڑے امیر ہیں وہ تو جسے پھلکے کا پردہ کہتے ہیں میں نے وہ کھاتے ہوئے ان کو دیکھا کروروں پتی ان کے ساتھ تعلقات تھے آخری عمر میں 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 دیکھا ان کی قیفیت یہ کو شوربہ کہہ لی جو پانی جڑا ہوں دا اس میں روٹی کی چپاتی کا جو پردہ ہوتا پیچھے وہ بھی کھا رہے تھے اور ان کو بتا رہے تھے کاؤنٹنٹ اپنے کو پچاس لاکھ کا مال آ چکا ہوا ہے زندگی کا نسب نسب لین رائے گیا جمع کرو اور گنتے چلے جاؤ کتنا ہوا اور جہاں تک مطاع الحیات کا تعلق ہے مون کی دال کا شوربہ اور پھولکے کا پردہ اور اس کے ساتھ ڈاکٹر صاحب کی دعائیں اس کے لئے بھی مطاع الحیات تو اتنی تھی اور حوص اتنی تھی یہ کیوں یہ کچھ کر رہا تھا یہ اگر کوئی مثلا آدم جی تھا تو اس نے دیکھا کہ دعود والا اس نے اور لگا لیا قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ حوص یہ چین سے نہیں ان کو بیٹھنے دیتی اگر صرف مطاع الحیات الدنیا تک پہنچتے اس کی تو حد ہوتی ہے کتنی روٹیاں کھا جائے گا کتنا سابن استعمال کر جائے گا اس کی تو حد ہے حوص کی کوئی حد نہیں ہوتی تقاسم کی کوئی حد نہیں ہوتی مطاع الحیات الدنیا عزیز آنے من ایک لفظ میں قرآن سارا مسئلہ حال کر جاتا اوہ کاش عزیز آنے من پتہ نہیں کب تک یہ باتیں آپ سے کر سکوں قرآن کو اس طرح سے سمجھاتی کیوں ہر جگہ یہ کہتا ہے مطاع ہے یہ صرف کیوں کہتا ہے کہ اس کی ساری یوٹیلیٹی استعمال کی چیزیں ہیں یہ جمع کرنے کی نہیں مطاع الحیات الدنیا نظام وہ کہ کوئی مطاع الحیات الدنیا سے محروم نہ ہو اور مطاع سے زیادہ کسی کے پاس رکھا ہوا نہ عزیز آنمان یہ ترجمے یہ تفسیریں کیا قرآن کو بیان کریں کہ وہ کیا لفظ کہ جاتا ہے مطاع الحیات الدنیا اس سے زائد جو ہے والآخر تو اندر ربق للمتقین اس کے قوانین کا خیال رکھنے والے اس کے مطابق چلنے والے اس سے زیادہ اس کے بعد جو کچھ بھی ہے وہ سارا دو آ بھی جائیں وَمَنْ يَعَشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَانِ نُكَيِّزْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينَ بڑی مشکل یہ ہے کہ یہ فرمایہ دار اکیلہ ہی کچھ کم نہیں ہوتا پھر مساحب آ جاتے ہیں اس کے گردوں پیش کہ ہاں سا وہ سعودہ کر لینا بہت اچھا ہے اس میں یہ چیز جو ہے اس ترکیب سے ہو سکتی سرمایہ دار دولت والا ہو سرمایہ دار حکومت والا ہو قرآن نے تو یہ کہا ہے مَنْ يَعَشُ عَنْ ذِكْرِ کیا بات دزد ہے یہ یاشو کی آخری معنی تو ایراز برتنا بھی ہوتا ہے اصل میں اس کے معنی ہوتے ہیں یہ جو چیزیں وہ بتایا چاندی کے سونے کے یہ سارا کچھ نگاہ میں جو خیرگی پیدا ہوتی ہے اس کو کہتی ہے یہ لفظ جو ہے یاشو اس کا بنیادی معدہ ہے کسی کی مصنوعی چمک دمک سے آنکھوں میں خیرگی پیدا ہو جائے جن کی نگاہوں میں یہ خیرگی پیدا ہو جاتی ہے تو قانون خداوندی صاف صاف ان کو نظر دی پھر آتا جس کی یہ قیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہا پھر اس پر مسلط ہو جاتی ہے یہ آگے مساہب یہ اگلی آیت کے اندر اسی کو شیطان کہا ہے کئی آیتیں آ رہے ہیں یہ نہیں اسی میں تو ہے شیطان بیچ میں سے نکتہ آ گیا یہ جو ہے نا کہ شیطان گمراہ کر دیتا انسان کو آ گیا یہ انسان کا اپنا نفس خود بڑا مکار واقع ہوا ہے یہ نہیں کہتا میں گمراہ ہو جاتا ہوں میں گناہ کرتا ہوں میں جرائم کرتا ہوں شیطان کرا دیتا ہے ذمہ داری نہیں لیتا اپنے آپ شیطان کرا دیتا ہے تو آپ کو یاد ہے نا کہ شیطان سے پوچھا تھا خدا نے تم نے یہ کیوں کیا تو اس نے کہا میں کیوں کیا تم نے کرا دیا تیرے حکم کے بغیر ضررہ نہیں کل سکتا میں کون بندہ بشر کر سکتا ہوں اس نے اس پہ ڈال دیا ہم شیطان پہ ڈال دیتے ہیں ذمہ دار یہاں کوئی بھی نہیں ہوتا قرآن کہتا ہے غور سنی عزیز آن من یوں قرآن کو سمجھئے گا شیطان اس پہ مسلط ہوتا ہے جو پہلے خود خدا کے قانون سے آنکھوں کو چنیا لیتا ہے ورنہ ہوئی نہیں سکتا پہلے یہ چیز کہی خدر سے اراض برتا ہے تو آ جاتا ہے اس کے او لفظ ہے قرآن کا مساحب کی شکل میں آ جاتا ہے اور میں نے پہلی دفعہ بھی کہا تھا یہ جو لفظ ہے اس طرح سے کسی کے اوپر مسلط ہونا جیسے انڈے کا خول انڈے کی اوپر مسلط ہوتا باہر کی آواز تک اندر نہیں جانے دیتا ہوا تک نہیں جانے دیتا اندر کی آواز باہر نہیں آنے دیتا یوں مسلط ہوتے ہیں عجیب چیز ہے قرآن کی صاحب کبھی آپ نے دیکھا ہو مساحب کیا کرتے ہیں تو پھر پتہ چلتا یہ کیا کہا گیا وہ نہ باہر کی آواز سننے دیتے ہیں نہ باہر کی حالات دیکھنے دیتے ہیں نہ اس کی اپنی آنکھیں ہوتی ہیں نہ کان ہوتا ہے نہ دماغ اپنا ہوتا ہے مسلط اس طرح سے ہوئے ہوئے ہوتی ہیں دوسری جگہ ہے کرتے کیا ہیں فَزَيِّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ عَمَالَهُم سَوْلَ بَتْتْرِسِٹھ وہ اس کے ہر بات کو جو کچھ وہ کرتا ہے بڑا مزین حسین بنا کے اس کی نگاہوں میں اسلام نے اس کے پیش کہ سبحان اللہ صاحب کیا بات ہے آپ خوب سجی کیا کیا آپ وہ حقیقت کو حقیقت کی طرح اس کے سامنے آنے ہی نہیں دیتے وہ فیکس کو دیکھ ہی نہیں سکتا پہلے اپنی آنکھیں جو دھویائی ہوئی ہوتی ہیں وہ چاندی اور سونے کی جو چمک ہوتی ہے جھوٹے نگوں کی وہ مینہ کاری جسے اقبال نے کہا ہے یہ سنائی مگر جھوٹے نگوں کی مینہ کاری ہے اور اس کے اوپر یہ مسلط ہوتی اس کی ہر بات کو مزین کر کے دکھا دیتے ہیں وہ انہم لا یسدون اہم ان سبیل ویحسبون انہم محتدون وہ انہیں صحیح راستے کی طرف آنے سے روکتے رہتے ہیں رکاوٹیں پیدا کرتے رہتے ہیں کہ ادھر آئی نہ سمجھے اور اسے مطمئن کر دیتے ہیں کہ آپ بالکل ٹھیک سچے راستے پہ چلے جا رہے ہیں یہ بات جو ہے کہ وہ مطمئن ہوتا ہے کہ میں صحیح راستے پہ جا رہا ہوں صحیح راستے پہ آنے نہیں دیتے اور اس کو مطمئن کر دیتے ہیں کہ وہ صحیح راہ راست پہ ہے یہ کون کرتے ہیں یہ مذہبی پیشوائیت ہے نیکیوں کے کام ان کو وہ بتاتے رہتے ہیں کہ جس میں یہ چیز تو نہ آئے کہ یہ جو بار دولت ہے یہ شقی حکومتیں ہیں یہ ساری قانون خداوندی کے خلاف ہیں یہ نہیں یہ نیکیوں کے کام پھر انہیں کرانے لگ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی کیا بات ہے بہت بڑی خدمت آپ اسلام کی کر رہے ہیں اس کو الجھائے رکھتے ہیں اس کے اندر فخت تر کر دو مزاج خان کا ہی نہیں سے کیا بات ہے وہ سچ مجھ سمجھ نہیں لگ جاتا ہے کہ میں بلکل صحیح راستے پہ جا رہا آہ قرآن ہے عزیز آن امان حتی وہ اس فریب میں تو رکھتے ہیں اس کو اور وہ فریب کھا بھی جاتا ہے ان کا حتی اذا جاء کہتا جب پھر وہ تباہی آتی ہے تو اس وقت وہ سر پیٹ تا ہے تمہارا ستی آنا بیڑا گھر تم بھی ڈوبے مجھے بھی ڈوبا دیا اے کاش میرا ان کا کبھی واسطہ ہی نہ پڑتا جی لیکن وَلَنْ يَنْفَعُكُمُ الْيَوْمَ اِذَّلَمْتُمْ اپنے وقت میں تم نے اتنی ظلم کیے آج یہ کچھ کہتے ہو پھر ان کے سر دھرتے ہو کہ انہوں نے یہ کچھ کیا وہ کہیں گے کہ ہم نے تو کچھ نہیں کیا یہ خود ہی یہ کچھ کرتا تھا کہا سوال ہی نہیں ہے فِي الْعَضَابِ مُشْتَرِكُونَ دونوں تم عذاب کے اندر تباہی کے اندر ہو ہوتا ہی یہ ہے وہ تو مشترق ہوتے ہیں رسول ان کی یہ حالت ہو گئی خود قانون کی طرف سے اراز برتا مساحہ مسلط ہو گئے فریب نص میں مبتلا ہو رہے ہیں آواز سہی سن نہیں سکتے اندے کا خول ان کی اوپر چڑھا ہوا تو کہا انتا تس میں اس سم ان بہروں کو سنا رہا ہے اندھوں کو تو سہی راستہ دکھا رہا ہے انہوں نے تو خود اپنے کانوں میں اس قسم کے ڈاٹ دگا دی آنکھوں پہ پردے ڈال رہی عزیز عنیمان میں آپ تو ایک طرف رہے رسول کی آواز بھی وہ سن سکتا تھا جو اپنے کانوں کو کھلا رکھے اس کی روشنی سے بھی مستنیر وہ ہو سکتا تھا جو اپنی آنکھوں کو کھلا رکھے اتنا بڑا سورج کیا کر لے گا اگر تم آنکھیں بند کر لوگے تو وہ تو کچھ نہیں کر سکتا آنکھوں کا کھلا رکھنا ضروری ہے کہا یہ تو جو ان کو ہر بار یہ کہتا رہتا ہے کہ یہ بھی تباہی آئے گی اس سے بھی تباہی آئے گی اس سے باز آجو یہ جو رسیت کرنے والا ہے کہا یہ پھر اب دعائیں مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ یہ کسی طرح جلدی سے مربرا جائے تو جان چھوٹے ہماری صبح شام صبح شام اس میں تو یہ ہیں یہ نہیں ہے کہ یہ تو ان کو کہتا رہتا ہے یہ ہاں بیٹھا ہے تو تیری وجہ سے آئیں گی یہ تو ان کے اپنے ظلم کی وجہ سے آئیں ہیں تو ہو یا نہ ہو ان سے کہو کہ میرے مرنے سے تم نجات نہیں با جاؤ گے مرنے کی دعائیں مانگنے سے کچھ نہیں یہ پھر اس کا حال یہ سوچیں یہ نہیں کہ ہم اپنے متعلق سوچیں کہ ہم غلط راستے پہ جا رہے ہیں نہ یہ کیوں کہہ رہا ہے بڑی چیز ہے یہ نہ یہ کہے گا نہ کوئی ہم متون ہوگے نہ دنیا میں برا کہے گی یہ کیوں کہہ رہا ہے جائے یہاں سے کچھ درہ سے اب ہم کہا کہ اس کے جانے اور رہنے سے بات نہیں ہے یہ تو تمہارے اپنے جرائم ہیں جن کی وجہ سے یہ تباہی آنی ہے تمہاری زندگی میں یہ کچھ ہو جائے تمہارے مرنے کے بعد یہ کچھ ہو جائے اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا اِنَّا عَلَيْهِم مُقْتَدِرُونَ ہمارا قانون مقافات عمل ہے جو ان کے اوپر قادر ہے وہ نہیں مرتا وہ کہیں جاتا بھی نہیں ہے وہ تو عمل کے اندر ہی وہ تباہی مزمر ہوتی ہے میری تعمیر میں مزمر ہے ایک صورت تباہی کیا بات وہ تباہیاں اس کے اندر مزمر ہوتی ہیں کہنے والے کی وجہ سے نہیں آتی اس کے چلے جانے سے یہ مٹ نہیں جاتی اس کی زبان بند کرنے سے بھی یہ غیر مؤثر نہیں ہو جاتی یہ تو تباہیاں ان کے اندر ہیں بچنا چاہتی ہو تو ان جرائم سے بچو اپنے آپ کو بچاؤ مانگنا اور یہ طریقہ سوچ نہ کہا کہ یہ یہ کچھ تم کرتے رہو اس سے نہ اپنی جان کو کھپاؤ کہ یہ کیوں اس کے باوجود تباہ ہو رہے ہیں کہا تمہارا کام یہ تھا کہ ان کے بتا دیتے کہ یہ سینکھیہ ہے اس کے کھانے سے تمہیں مہت ہو جائے تمہیں وکیل نہیں مقرر جادے کو صلب نہیں کرنا چاہتے یہ الگ بات ہے کہ زندگی ہو یا ہلاکت ہو الا بینا آئے گی دلائل اور برہان کی روح سے آئے گی وہ ان کو سمجھاتے جاؤ تمہارا کام اتنا ہے یہ سمجھنے سوچنے کے باوجود اگر وہ سینکھیہ پھانک لیتا ہے تو یقینا ہے ہلاکت اور موت تو یقینی ہے بس تیرا کام اتنا ہے رسول اس سے زیادہ اپنی جان کو نہ گھلاو فَسْتَمْسِقْ بِالَّذِئُ اُوْحِيَ اِلَيْكَ اِنَّكَ عَلَى سِرَاتِ مُسْتَقِيمِ تم خود اس وحی کے ساتھ متمسک رہو اور جب وحی کے ساتھ متمسک رہو گے تو تم خدا کی بتائی ہوئی سیدھی راہ کی اوپر چلتے جاؤ تمہاری ذمہ داری اتنی ہے حضور سے کہا گیا ہے کہ تمہاری ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ ان کو راستے پہ چلاو بھی ذمہ داری یہ ہے کہ بتا دو کہ راستہ صحیح کون صحیح اس لئے تم وحی کے ساتھ متمسک رہو اور یہی سراد مستقیم ہے کہا ہی ان لوگوں کی بات تمہیں بتائیں بڑا امتہ یہ چیز ہے یہ جو کہا ہے کہ وحی کے ساتھ متمسک رہو یہ وحی کیا ہے اس کے ساتھ تمسک جو ہے اس کے ساتھ وابستگی جو ہے یہ کیا کرے گی ایک لفظ ہے ذکر کا لفظ اب ترجمہ میں یہ ذکر آئے اور ذکر ہمارے سامنے ہو جو ہوتا ہے اب یا تو لوگوں کو محلوں میں دار پیڑ ساؤن نہیں دیں دی یا ذکر نہیں رات میں ساؤن دو ذکر ہو رہا ہے سینکڑوں دل کے مریض ہارٹ کے مریض ان ذکر کے مارے ہوئے ہوتے ہیں تو پوچھو نہیں کہ یہ آپ کا یہ بندہ نا چیز سخت جان کتنا تھا جو بچ کہاں گیا آج تک وہ ساری تیزیں اس کی جو سامکی لکی رہے ہیں چلی جا رہی ہیں جو ابھی میں نے کہا ہے نا کہ مستقل بھی مار رہتا ہوں یہ ذکر ذکر تھے جن کے مارے ہوئے ذکر کا درجمہ یہ ہو گیا ذکر یہ کی اور کر لیا قرآن کہا ہے کہ یہ تیرے لئے اور تیری قوم کے لئے ذکر کا موجب سوچو تو کیا بات ہوئی ذکر کے معنی شرف اور عزت اور تقریم اور ربت اور بلندی اور بلندی کہا یہ جو کچھ انس کے پیش کر رہا ہے تمہیں کہا ہے کہ اس کے ساتھ تمسک رکھو تمہارے لئے بھی لے قوم اور اس تمہاری قوم کے لئے بھی شرف اور عزت کی باعث ہے جو کچھ ہم پیش کر رہے ہیں اور دوسری جگہ بڑی عمدان داز میں بات کی ہے 23 over 71 تیئیس بٹا 71 کیا بات ہے بہت پہلے شروع کی ہم یقولون بہی جنت ہو کہا یہ تم باتیں باتیں کرتے ہو تو ان کے بعد دلیل تو ہوتی نہیں ہے تو یہ جواب میں کہتے ہیں باگل ہو گیا ہے باگل ہو الحق جو ہے خدا کی طرف سے اگر لوگوں کی خاشات عرضویں کا اتباع کرنے لگ جائے تو یہ ساری کائنات تیس نیس ہو جائے وہ تو دوسری جگہ کہا ہے کہ یہ تو اتباع احوا ہے اگر وہ کہیں دو خدا ہوتے تو تم دیکھتے کیسے تیس نیس ہوتی ایک کہتا سورج کو چاڑو باہر آجا دوسرا کہتا نہیں ہو نہیں ٹھہر جا اور اسی لئے اس نے یہ کہا ہے کہ آقا ایک ہونا چاہیے تب آرام سے گزر سکتی ہے عرباب متفرقون جو ہیں کہا قرآن نے کہا اس ملازم سے پوچھو جو ایسی جگہ نوکر ہو جہاں داس آقا ہوں اس کے عرباب متفرق عزیز آنے مان ایک خدا کی حکمرانی یا اتنے خداوں کی حکمرانی کہا عرض و سماہ میں فساد برپا ہو جائے اگر حق لوگوں کی عرضوں کی لوگوں کی خواہشات کا اتباع کرنے لگ جائے تو ہرے کی اپنی اپنی علاق خواہش ہوتی آگے ہے یہ جو حق الحق یا وہی ہم نے دیا ہے بَلْ آتَيْنَا هُمْ بِذِكْرِهِمْ یہ بِذِكْرِهِمْ دیکھیے آپ ذکر اللہ تو آپ سمجھتے ہیں جن کو یہ کہتے ہیں اللہ کا یہ تو بِذِكْرِهِمْ ہے ان کا ذکر کہا ہے کہ سوچو ان کو یہ تمہیں کہتے ہیں پاگل ہو گیا ہے معاذ اللہ ذرا دیکھو یہ اس سے اراد برت رہے ہیں ذکر کے معنے دیکھے عزیزہ نے معنے اور ذکرِهِمْ کا مطلب ان کا ذکر یہ جو ہم دے رہے ہیں ان کے لیے وجہ شرف ہے وہم ان ذکرِهِمْ موردون یہ ذکرِهِمْ بتا رہا ہے کہ یہ وہ تو ذکر نہیں جس کو آپ خدا کا ذکر کہتے ہیں یہ تو ذکرِهِمْ ہے یہ اپنے شرف اور اپنی عزت اور بلندی سے مو موڑے ہیں اراد برت رہے ہیں دوسری جگہ بات بیچ میں سے آگئی سا کہ ہم کیا چاہتے ہیں اور یہ اس کے مقابلے میں کیا چاہتے ہیں اور کیا کرتے ہیں بڑی خوبصورت آیت ایسا ہے سات بٹا ایک سو پچھتر پھیلے وَطْلُ عَلَيْهِمْ نَبَعَلَّذِي آتَيْنَاهُ آیَاتِنَا فَنْسَلَخَ مِنْهَا بات تو یوں کہی جا رہی ہے رسول اللہ سے وہ جو میں کہا کرتا ہوں کہ تیئے نی تو گال سون نوئے نی تو کان کا کہا ہے کہ ان کو بات سناو اس کی اور ارے دل یہ تو اپنی داستہ معلوم ہوتی ہے کہ جنہیں ہم نے اپنے یہ عقام دیئے اپنے قوانین دیئے جو ان کے لئے وجہ شرف اور عزت ہونے تھے انہیں ہم نے دیئے فَنْسَلَخَ مِنْهَا یہ سَلَخَ عَدِيبْ لَوْا یہ ان کو پیچھے چھوڑ کے یوں نکل گئے جیسے سامپ اپنی کینجلی کو چھوڑ کے بیچ میں سے نکل جاتا ہے کہ اس کے جسم کے اوپر اس کا کوئی نشان تک باقی نہیں رہتا ہماری حالت بیان ہو رہی ہے عزیز آنے مان ہم نے تو یہ کچھ ان کو دیا تھا اور یہ انہیں چھوڑ کے یوں نکل گئے ہیں کہ اس کا کوئی نشان تک ان کے اوپر باقی نہیں ہے عزیز آنے مان بالکل صحیح بات یہ جو قوم ہم مسلمانوں کی یا وہ اسلام جیسے ہم مرافع جلیے پھر رہے ہیں قرآن کا ایک نقش تک اس میں نہیں نشان تک اس میں یوں نکل گئے اس کے اندر سے کیا مثال ہے قرآن کی کیا تشبیح ہے قرآن کی یوں نکل گئے تو پھر وہ کہیں بیٹھا ہوا تھا یہ نکلے اس نے پیچھے کلن لیا لگ گئے ان کے پیچھے چلو کونو تتتتا کردہ اس کھوتے نو لے جاندہ پہ کیا عدیب انداز ہیں قرآن کے جب تک یہ اس کے ہنچلی میں تھا تھا تو یہی کہیں جورت نہیں کرتا تھا پیچھے آنے کی خاص طعیز ہے قرآن نے کہا یہ خدا کی پناہ میں ہوتا ہے مومن جو ہی اس نے اس میں سے نکلا اور کینچلی کو چھوڑا اور وہ جو گھات میں بیٹھا تھا وہ اس کے پیچھے لگ گیا پیچھے لگ گیا چلا رہا ہے اس کو فقانا من الغاوین کیا کرتا ہے تو یہ راستہ چھوڑا غلط راستے پہ لگے کہا سنیے کس حسرت سے قرآن یہ بات کہتا ہے خدا ہماری مشیت میں یہ تھا کہ ہم اس قرآن کے ذریعے سے اس کو انسانیت کی بلندیوں پر پہنچا دیں ہماری مشیت میں یہ تھا اور ان کو دیکھئے کہ یزمین کی پستیوں کے ساتھ چپکے رہ گئے ہم انہیں آسمان کی بلندیوں پر پہنچانا چاہتے تھے ان کی قفیت یہ کہ اس آیات خداوندی قوانین خداوندی کو پیچھے چھوڑ کے جو نکل کے آگے گئے ہیں زمین کی پستیوں کے ساتھ چپک کر رہ گئے اخلطہ مستقل طور پر چپک کر رہ گئے یہ کیا ہے زمین کی پستیوں کے ساتھ چپکنا وہ قرآن تھا اس کا اتباع تھا وَاتْتَبَا حَوَا ہو اپنے ہی جذبات اپنے ہی خواہشات کی اتباع شروع کر دیا اور جب انسان اپنی خواہشات کا اتباع کرے قرآن نے کہا ہے کہ پھر اس کا پیٹ نہیں بھرتا حَوَا ہوشتی ہے جب یہ چلتا ہے تو یوٹیلیٹی کی تو چیز ہے نہیں اس نے مال کی کہ پیٹ بھر جاتا ہے پیٹ نہیں بھرتا علومن ہے یہ چڑا جاتا ہے پھر تا آنکہ یہ قبر میں پہنچ جاتا ہے یہ قیفیت جو ہوتی ہے کہ پیٹ نہیں بھرتا حوث کی وجہ سے ہمارے ہاں اسے جول قلب کہتے ہیں یہ یونانی طب میں یہ مرض ہے جول قلب کتے کی بھوک یہ حوث کی تیز ہوتی ہے سارا دن وہ پھرتا رہتا ہے وہ کتا کبھی دیکھا ہے کہ کسی جگہ بھی اس کے سامنے ٹکڑا پھینکا اور اس نے کہا کہ نہیں سا میرا پیٹ بھرا ہوا ہے شکریہ جناب کا میں نہیں درتا کچھ سامنے آئے لپکتا ہمارے ہاں اس کو ہلکایا ہویا کہنے نہیں یہ ہوتی ہے کفیت جول قلب کی کہ ضرورت کے لئے نہیں ایک حوث کے لئے انسانیت کے درجے سے نیچے اتر کر کتے کے درجے پہ آ جاتا ہے زیادہ میں کیا کہنا جاتا ہے اِنَّهُ لَذِكْرُ لَكَ وَلَيْ قَوْمِكَ یہ رسول تیرے لئے بھی اور تیری قوم کے لئے شرف اور استباع کی بلندیوں تک پہنچانے کا دریہ تھا لیکن یہ زمین کی پستیوں کے ساتھ چپک کے رہ گئے وَصَافَةُ سَلُونَ ان سے کہو کہ یہ نہیں کہ جس طرح سے تمہارا جی چاہے کرتے رہو کوئی پوچھنے والے ہی نہیں پوچھا جائے گا تم سے کہ یہ بات بتا دی گئی تھی کہ نہیں اور یہ تو قرآن نے ہر جگہ کہا ہے کہ جب تک ہم پہلے وارننگ نہ دے دیں یہ بتا نہ دیں کہ یہ سینکھیہ ہے مصری نہیں ہے چینی نہیں ہے اس وقت تک ہم حلاق نہیں کرتے تمام انبیاء کے متعلق یہ کہا کہ بھیجائی ان کو اس لئے جاتا تھا وَسْعَلْ مَنْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسَلِنَا تو ان سے پہلے جو رسول ہم نے بھیجے تھے انداز یہ ہے کہ تو ذرا ان سے پوچھ یہ انداز کہنے کا ایک ہوتا ہے بڑا خوبصورت ہوتا ہے پوچھ اس سے کہ مقبول ہے فطرت کی گواہی تو پوچھنے کے معنی یہ نہیں ہوتی کہ جا کے کھڑا ہو کے باتیں کر اس سے مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں اس کی شہادت دیں گی اگر تم تحقیق کرو گے تو غور کرو گے تو جتنے انبیاء پہلے بھیجے گیا تھے ان کی تعلیم جو تھی اس پہ غور کرو جو ہم نے بھیجے دی تھی تعلیم وہ نہیں جو ان کے نام لیوہ ان کی طرف منصوب کر کے پیش کر رہے ہیں دنیا کے تمام مذاہب عزیزان امان قرآن کہتا ہے کہ ان کے رسول خدا کی طرف سے صحیح دین لائے تھے اب ان کے بعد ان کے نام لیوہ ان کی امت وہ جو اپنے آپ کو منصوب کرتے ہیں اپنے مذہب کو منصوب کرتے ہیں ان کی طرف وہ اس کتاب کی پیروی نہیں کرتے جو اس کے نبی نے دی تھی وہ پیروی تو اپنے ارباب احبار اور رہبان کی اپنے اسلاف کی ان کی کرتے ہیں منصوب کر دیتے ہیں ان کو ان رسولوں کی طرف اپنے بانیان مذہب کی طرف کہ یہ ان کا کہا ہوا ہے یہ ان کا کہا ہوا نہیں ہے بائن ہی ہم یہی کر رہے ہیں ان سے بھی زیادہ مجرم ہے ان کے پاس تو وہ اصل کتاب ہے نہیں جو ان کے رسول نے دی تھی اس لیے وہ اس حد تک تو ان کی معذرت قابل قبول ہو سکتی ہے کہ ہمارے پاس تو کتاب تھی نہیں ہمیں یہی بتایا گیا تھا کہ یہ کہا تھا انہوں نے رام چندر جی نے مہادمہ بدھ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو ہم اس کو مان رہے ہیں ہمارے پاس کوئی چھی نہیں جس پہ ہم پرک کے دیکھتے ہیں ہمارے لئے تو دورہ عذاب عزیزان من وہ کتاب عظیم موجود ہے لیکن وہ کہہ کیلئے رکھی ہوئی ہے ایک ایک لفظ سے تیس تیس نیکیاں حاصل کرنے کے لئے الفاظ دہرانے کے لئے رٹے ہوئے بغیر مطلب کے بغیر مانے جانے ہوئے الفاظ دہراتے جاؤ عزیزان من قرآن کریم نے پہلی ہی شروع میں ذالے کل کتاب کہا تھا کتاب دنیا کی کوئی کتاب ایسی ہے کہ جس کی زبان آپ نہ جانتے ہوں اور کتاب پڑھتے چلے جاتے ہیں کوئی کتاب آپ بتا دیئے زبان نہ جاننا تو ایک طرف پرز کرو زبان جانتے بھی ہوں اور وہ کتاب کی زبان ذرا مشکل ہو تو آپ ایک آج صفحہ پڑھ کے کہہ دیتے ہیں کہ نہیں صرف میری سمجھ میں نہیں آتی آپ کتاب پڑھتے ہیں تاکہ سمجھ لیں اس کو خدا نے بار بار کہا ہے کہ ہم نے اس کو لسان عربی مبین میں واضح طور پر اس کو بیان کیا اللہ اللہ کم تا کے لون تا کہ تم سمجھ سکو کتاب کو اگر سمجھ کے پڑھ لیا جاتا عزیزان مند تو نہ ملوکیت باقی رہتی نہ سرمایہ داری باقی رہتی نہ مذبی پیشوائیت باقی رہتی سازش یہ کی گئی کہ سمجھنے کی بات یہ ہے نہیں بغیر سمجھنے کے بغیر مفہوم جاننے کے ان کے الفاظ کا دھورا دینا جو ہے اس سے نیکییں مل جاتی ایسا چکر دیا کہ کتاب کا سمجھنا جو تھا سمجھنا کتاب کا بہمانی ہو گیا بغیر سمجھے ہوئے اس کے الفاظ کا دھورا دینا این مقصود یہ رہ گیا حالہ سیالہ درجہ کی کسی طبیب حکیم کی فلوسفر کی نسخ نسخوں کی کتاب ہر مز کا نسخہ جہاں لکھا ہو اس کے اندر آپ اس کو سمجھے نہیں اس دبان کو اور وہ نسخے دبانی یاد کر لیں اور صبح اٹھ کے ان کو نسخوں کو رٹھتے رہیں شام تک بولتے رہیں کچھ پتہ نہ ہو آپ کو کسانک کسے کہتے ہیں ترنجبین کیا ہوتی ہے اور پڑھتے چلیں کیا مرض کے شفاہ مل جائے گی اس طرح سے اس کتاب کا مصرف مقصد پورا ہو جائے گا میں نے کہا ہے ابھی کہ ہے کوئی دنیا میں اور کتاب جس کے ساتھ یہ کچھ آپ کرتے ہیں عزیزان من اس کتابِ عظیم نے کیا لیا ہے کہ ہم اس کے ساتھ یہ کرتے ہیں جو کسی کتاب کے ساتھ نہیں کرتے ہیں یہ سب اس لیے کہ یہ سمجھ میں نہ آ جائے کہیں ہو نہ جائے عاشقار اشرِ پیغمبر کہیں یہ آج ہی کی سادش نہیں ہے شروع سے چلی آ رہی ہے یہ لگا دو اس لائن کے اوپر کہ دوراتے جاؤ اس کو سا بغیر سمجھیں نہ وہ آگے جو امام کھڑا ہوتا ہے حافظ اس کو پتا ہوتا ہے میں کیا لفظ دور آ رہا ہوں نہ یہ سننے والوں کو پتا ہوتا ہے کہ یہ الفاظ کیا مانے رکھتے ہیں دونوں ہی مطمئن ہوتے ہیں کہ سواب حاصل ہوتا ہے اس سے اس کتاب کے ساتھ کیا کیا تو ہم میں اور ان میں کیا فرق ہے جن کے پاس وہ کتاب نہیں ہے فرق یہ ہے کہ ہم دور مجرم ہیں ہے بھی کتاب اور کتاب کو اتنا اس کو پڑھنا تو کہیں گے نہیں پڑھنا تو پھر بھی وہ ناظرہ پڑھا جاتا ہے جو دوراتے ہیں ناظرہ پڑھنا بھی تو یہی ہوتا ہے الفاظ ہی ہوتے ہیں جن کو دوراتے ہیں ہم یہ کتاب ہدایت تھی یہ وہ نقشے اس میں دیئے ہوئے تھے کہ پھلان دوراہ پہ پہنچو تو دائیں کی طرف مڑ جاؤ تو اس طرف جاؤ گے بائیں کے طرف کا راستہ اس طرف چلا جائے گا نہیں سمجھتے ہر مرض کی شفاعت تھی دورائے چلے جا رہا یہ ایک پورا ریلہ حفاظ جسے کہتے ہیں صرف حفظ کیا ہوا کچھ معنی نہیں جانتے اسی میں وہ پھر کاری آ جاتے ہیں حفظ بھی کیا ہے پڑھتے بھی ہیں پھر قیرت کے ساتھ گاہ گاہ کے پڑھا جاتا ہے قانون کی کتاب گاہ کے پڑھنے کی قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ چوری کرنے والا عورتو چوری کرنے والی ہو جرم کے حفظ میں اس کے ساتھ یہ سدا اس کو دو اب اس کو آپ گاہتے چلے جائیے قانون کو وَسَلْ مَنَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسَلِنَا عَجَالْنَ مِنْ دُوْ رَحْمَانِ حَالِحَتِنْ یُوْبَدُونَ پوچھو کہیں بھی ہم نے یہ کہا تھا کہ اس قادرِ مطلق کی حکمرانی کے سوا کسی اور کی حکمرانی قبول کرو کسی سے ہم نے کہا تھا سب سے نہ پوچھو یہ جو سب سے پہلے تمہارے مخاطع جہودی ہیں ان سے پوچھو وَلَقَدْ اَرْسَلْنَ مُوسَىٰ وَآیَاتِنَا إِلَا فِرَوْنَا وَمَلَائِهِ فَقَالَ إِنِّي رُسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ان سے پوچھو سب سے پہلے کیا یہ اپنے ہاں یہ جا پاتے نہیں ہیں کہ حضرتِ موسیٰ علیہ السلام آئے کس کی طرح بے جاتا تھا فیراؤن کی طرح کیا جرم تھا اس کا جو ذبہونا ابناہوں قوم میں جتنے صلاحیتوں والے ایسے لوگ تھے جو سرکردہ ہو سکتے تھے ان کو کلپ کر کے چھوڑ دیتا تھا اُبر میں نہیں دیتا تھا وہ اس قسم کے افراد جن میں زنانہ صفتیں ہوتی تھی ان کو مقرر بنایا کرتا تھا اور آگے قرآن نے لکھا ہے کہ ان میں وہ پارٹیاں بنایا کرتا تھا کبھی ایک پارٹی کو اوپر چڑھا دیتا تھا کبھی دوسری کو اوپر چڑھا دیتا تھا یہ جرائم ہے اس کے قرطہ کس طرح سے تھا وہ ابھی آتی ہے بات نوس علیہ السلام نے کہا کہ میں رسول ہوں یہی سے لفظ آ جاتا ہے رب العالمین کی طرف سے اس نے کہا تھا کہ انا ربکم الالہ رزق کے سارے ذرچشمیں اور وسائل اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے مستبد حکمران اور پھر کہتا ہے کہ ہمارے ہاتھ میں یہ ہم تمہارے انداتا ہیں ہم تمہیں رزق دیتے ہیں دیکھئے یہاں لفظی قرآن نے کہا کہ جا کے حضرت موسیٰ نے کہا تھا کہ میں اس کی طرف سے آیا ہوں جو تمام عالم کو رزق دینے والا ہے نفی یہاں اس کی اس دادے کی کی ہے فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِعَيَاتِنَا اِذَاہُمْ مِنْهَا يَذَكُونَ وہ آیا یہ کہنے کے لئے انہوں نے تمسکر اُڑایا کہنا کہ ملادہ فرماؤ کیا بات کہا رہا ہے وَمَا نُرِهِمْ مِنْ آیَةٍ اِلَّهِيَا أَكْبَرُ مِنْ اُخْتِهَا وَآخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ کہتا ہمارا انداز کیونکہ مولد کا وقفہ دینے کا ہے یہ غلط روش غلط نظام جو ہے ان کی جو خرابیاں ہیں پہلی بار ایسا نہیں ہوتا کہ وہ اس قوم کو بالکل تباہ کر دے جھٹکے دیتی ہیں وہ تھوڑے تھوڑے بات بھی غلط تھی جو ہم نے کی اس سے نہیں بار سمجھتے ہیں تو اگلا جھٹکہ اس سے زیادہ سخت ہوتا ہے اس طرح سے ہم یہ کرتے ہیں تاں کہ آخری جھٹکہ وہ ہوتا ہے اِذَا ذُلَّلَةِ الْأَرْضُ ذِلْزَالَ آجاتا ہے پھر وہ پھر تباہی ہو جاتی ہے یہ ہے ہمارا انداز اور یہ بھی انداز اِن احمد ہے کہ پہلی دفعہ ہی اس طرح سے جھٹکہ نہیں دیتا پہتا ہم یہ کرتے تھے وَقَالُوا يَا أَيُّهَ السَّاحِرُدُ عَلَانَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَا إِنْدَكَ إِنَّنَا لَمُتَدُونَ جب کوئی جھٹکہ آتا تو کہتے کہ تو اپنے خدا سے یہ دعا کر کہ ہمیں وہ اس سے نجات دے دے تو اس کے بعد تم دیکھ لینا اللہ کی کہتے ہیں ہم کتنے شریف آدمی بن جاتے ہیں بالکل دعبہ کر لیں گے فَلَمَّا كَشَفْنَا أَنْهُمُ الْعَذَابَ اِذَا هُمْ يَنْكُزُونَ وہ جب وہ مسئیبت ٹال جاتی پھر ویسے کہ ویسے ہی ہو جاتا اس لیے کہ وہ دل سے نہیں مانی ہوئی بات تھی یہ غلط کار ہے وہ تو ایک مسئیبت آئی ہوئی تھی اس کو ٹالنے کے لیے ٹالنے کے لیے ٹھیک ہے دعائیں بھی مانگتے ہیں نبی سے بھی کہہ دیا کہ ہمارے لیے تم یہ کچھ کر دو دل سے نہیں مانا ہوا ہوتا آؤ سنئے اس نے کیا کیا معاف رکھئے گا یہی دو شکایتیں ہیں میری نظر آتا ہے کہ قوم بنی اسرائیل اگرچہ ان کی محقوم تھی لیکن بحال حال یہ اپنا کچھ ویٹ اور وزن رکھتی تھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نظر آ رہا ہے اس قوم کے اندر فیرون کے سامنے یہ بھی اپنا ایک مقام رکھتے تھے اس نے جھٹ سے اس کے پر ہاتھ نہیں ڈالا حالانکہ اس کے درباری اس سے کہتے بھی رہے تھے اس نے کہا کہ نہ یہ نہ کرو میں جانتا ہوں کیا کیا اس نے حجیب بات ہے حجیب بات ہے عزیزان اس نے قوم میں پروپیگنڈا شروع کر دی ہر حضورت یہ کرتی ہے پہلے تو وہ اس نے اپنا جلال تھا وہ دکھایا وَنَادَ فِرَانُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِهِ یہ اتنی نہریں اور یہ دریاء کس کی ملگیت ہے ہماری ملگیت ہے دیکھ نہیں رہے ہو تم بڑی چیز یاد رکھو رزق بند کر دیں گے ذرا سے بھی تم نے سرطابی کی ذرا سے بھی اس کی طرف جھوکے تم یہ سب ہمارے قبضے میں ہیں کہا یہ آگیا ہے میرے مقابل میں اَمْ أَنَا خَيْرٌ مِّنْ حَاذَلَّذِي هُوَا مُحِينَ وَلَا يُقَادُ وَجُبِينَ کہا ایک طرف میں ہوں کہ جس کے قبضے میں یہ تمام بسائلِ رزق ہیں کہ ایک طرف یہ شخص ہے آپ دیکھتے نہیں ہو یہ کہ پھٹے ہوئے کپڑے ہیں گھتڑی پہنے ہوئے ہیں اسا ہاتھ میں ہیں پاس کچھ بھی نہیں نہ مکان ہے نہ زمین ہے کچھ بھی اس کے پاس نہیں ہے بہت پس درجے کا انسان ہے دوسری جگہ تو اس نے یہ بھی ساتھ کہا درواریہ نے کہا کہ اس کی بات ذرا توجہ سے سنو کہنے کے کیا کہہ رہے ہو وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَبِدُونَ تیس بڑا سنتاریس یہ ہماری محکوم قوم کا فرد ہے محکوم قوم کی بات سن لے ایک حاکم قوم زلت کا مجھے بھی نہیں سنتا تو اس کی بات ہم کیسے سنیں کہا اگر یہ دعویٰ ہے اس کا میرے مقابل میں آ کر کہ یہ مملکت لینی ہے اور یہ حکومت سے بنی اسرائیل کو لے جانا ہے اگر ایسا خدا کی طرف سے یہ ہوتا فَلَوْ لَا أُلْكِ عَلَيْهِ أَصْوِرَةٌ مِّنْ زَحَبٍ اَوْ جَاءَ مَعْهُ الْمَلَائِكَةُ مُقْتَرِنِينَ خدا کی طرف سے آتا تو یہ ایران کی سلطنت میں یہ ایک تیز تھی جو نورتن ان کے ہاں کے جن کو آپ سمجھئے نا اکبر کے جیسے ہوتے ہیں جو مقرب ہوتے تھے بادشاہوں کے سونے کے کنگن ان کو پینا دیتے تھے چٹتا پھر بڑا کاری گھر تھا صاحب بہت زور مارا تو میڈل دے دیا ہے وہ تھے سونے کے کنگن ان کا تو یہ جو عصاورہ جن کو کہتے ہیں پھر وہ آگے بات آئے جنہوں نے سادش کی ہے آپ کے خلاف یہ عصاورہ تھے وہاں کے نورتن انٹلیکچول بڑے بڑے لوگ کہا اگر یہ واقعی اس قسم کا خدا کی طرف سے آتا اور یہ اس کی طرف سے صاحب اقتدار ہوتا اس کے پاس وہ کنگن ہونے چاہیے تھا جو سلطنت کی طرف سے ملتا ہے اور اگر یہ کہتا ہے کہ خدا کی طرف سے میں آیا ہوں نبی ہوں تو اس کی جلاؤں میں فرشتے ہونے چاہیے تھے ہمیں تو نہیں نظر آتا دونوں ہی چیزیں ہیں جن سے اس نے یہ کہا کہ حیت حاکمہ جس چیز سے متفسر ہوتی ہے یا تو برابر کا اسی قسم کا ایک صاحب سروت صاحب قوت کنگن کی نشانی لیے ہوئے آئے اور اگر وہ مذہب کے نام پہ آتا ہے تو موجدہ دکھائے ملائکہ اس کے جلاؤں میں ہوں دلیل و برہان سے بات سمجھ میں نہیں آتی اقتدار کی سرمستیاں اس طرف آنے نہیں دیں وہ یہ چیزیں مانگتا ہے کہ یہ دکھاؤ میں نے کہا تھا کہ اس نے یہ پروپیگنڈا شروع کیا بڑے زور شور سے کی دوسری جگہ قرآن نے بتایا ہوا کہ اس نے تمام شہروں کے اندر اس قسم کے ہر کارے بھیئی دیئے جاؤ ایک طرف یہ کہو کہ اس کے خلاف کرو گے تو روٹی بند کر دے گا تم جانتے ہو اس کی ملکیت دوسری طرف کہا کہ یہ جو آ کے تمہارے ہاں آیا ہے اس کی حیثیت کیا ہے کہا ہر جگہ ہر کارے بھیئی دیئے اس دمانے میں یہ ابلاغ کے ذرائع جو تھے وہ تو ایسے تھے نہیں وہ ہر کارے ہی ہوتے تھے خب ہمارے اپنے بچپن کے دمانے میں بھی یہ یہ لہوڈ سپیکر نہیں یہ ریڈیو یا یہ ٹی وی اور یہ چیزیں نہیں ہوتی تھی ہم نے اپنے بچپن کے اندر دیکھا ہے وہ ڈاؤنڈی پٹنے والا امیونسپل کمیٹی کی طرف سے یا تحصیل کی طرف سے ہوتا تھا کوئی بات حکومت کی کہنی ہوتی تھی تو وہ ڈاؤنڈی پہ آ کے تو شہر میں کہتا پھرتا تھا کتنا ہی ذریعہ ہوتا تھا اس دمانے میں پروپیگنڈے تھا عجیب چیز سی اُس زمانے میں سمجھ میں نہیں آتی تھی آپ ہنسی آتی ہے وہ تھا ایک بڑھا سا وہاں انہوں نے لکھا ہوا وہ ایسے کرتا تھا تو پرانے زمانے کا وہ جو ڈاؤنڈی کا فکرہ تھا رٹا ہوا تھا وہ کہا کہتا تھا کہ حکم کمپنی بہادردہ یعنی وہ کمپنی بہادر جڑی سی وہ پجاہ ورہے ہوئے تور کے ہی ہوئی تھی یہ انگریزوں کی پہلی جو حکومت جہاں تھی وہ کمپنی تھی نا ان کی یہ اس نے حکومت جہاں قائم کی تھی اندازہ لگائیے ہماری زلط اور پستی کی انتہا کہ یہ چند دکاندار آ کے ہم سے چین کے لے گئے اتنی بڑی سلطنت حکم کمپنی بہادردہ کمپنی باغ تو آپ کو اپی یاد ہوگا کہیں یہ کمپنی وہ ہوتی تھی تو بہرحال وہ ڈانڈی اس طرح سے پھٹتا تھا بہت کم پرہ پر گنڈا ہوتا تھا اور صاحب اب جو یہ آلاتِ بلاغہ آپ کے ہاں آئے ہیں یہ جس طرح سے یہ آنکھوں کی بیماری آئی ہے یعنی ضروری نہیں ہے کہ وہ کہیں ایک تو ہوتی ہے انفیکشن ہوتی ہے کسی کی کوئی چیز لگ جائے ایک قرآن نے کہا تھا شرم مستطیر اڑ کر لگنے والا شر یہ اڑ کر لگنے والے شر آج کا پروپے گندہ تو اڑ کے لگنے والا ہے کہیں جائی نہیں سکتا آدمی اس سے بات ہی نہیں سکتا اس سے کہیں کسی جگہ نہیں گھر کے اندر کونے خدرے میں بیٹھ جاؤ وہاں بھی بیٹھا ہوا ہے ٹی وی لگا ہوا گدے والا چلا جا رہا ہے ٹرانسسٹر اس کے پاس ہے یہ وہ گڑے والا چلا جا رہا ہے وہ بھی ساتھ اس کے بیٹھا چلا جا رہا ہے وہاں چلو کہیں چلے جاؤ آپ کے پیچھے یہ شیطان کی آواز لگی ہوئی ہے وہ جو اس نے کہا تھا نا کہ اس کی تاقب میں پھر یہ لگ جاتا ہے آپ کے تاقب میں یہ ایسا لگا ہوا ہوتا ہے کہیں بھی آپ کو پناہ نہیں اس کے ملتی اور اثر اس کا اتنا ہوتا ہے نفسیاتی اثر اس پروپے گنڈے کا ٹی وی کے اوپر جو اشتہار آتے ہیں اور چیزوں ایک طرف رہیں لیٹسٹ آپ کو بتاؤں میں ایک شربت زنجبیل ہم جانتے ہیں کہ زنجبیل تو ادرک کو کہتے ہیں بڑی گرم چیز ہوتی ہے ہمارے ہم سردیوں میں دوائی کے طور پر تھوڑا سا یہ دیا جاتا ہے گرمی کے موسم میں شربت زنجبیل اب وہ جو صبح شام اس کے اوپر یہ کچھ ہونا شروع ہوا ہم نے دیکھا ہماری بیٹی کے گھر میں میز پہ رکھا ہوا شربت زنجبیل ارے بیٹی یہ کیسے آپ نے مگا دی یعنی کہ بابا جان انہوں نے اتنا کچھ اس کے متعلق کہا تو ہم نے کہا کہ دیکھیں تو صحیح میں نے کہا پھر کہہ لیں کہ وہ پہلی دفعہ ہی پیا ہے یہ تو گلہ پکڑ کے بیٹھ گیا ہمارا میں نے کہا تو بیٹی آپ پھر کیا کہنے لگی پراؤنیا انپل آلیبہ یہ پراؤنگنڈا یہ کرتا ہے کمبخت ادرک کا شربت گرمیوں کے موزم میں خرید لیا بڑی نامرات چیز نفسیات کے اوپر یہ روز تھوکرے مارتا ہے میں آ رہا ہوں عزیزان ایمان منٹ ایک ہے اور اسی میں بات ختم ہو جاتی ہے سارا کچھ کہنے کے بعد قرآن ہے عزیزان ایمان ایک لفظ ہے فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ وَعْتَعُوْهُ اس نے اتنا پراؤنگنڈا کیا کہ قوم کی مت مار دی اور وہ اس کی اطاعت پر لگ گیا مت مار دی صحیح لفظ ہے قَسْتَخَفَّ مادے کے اعتبار سے خفیف تو کہتی ہیں جسمانی طور پر جو کمزور ہو جائے عربوں کے ہاں خفاف کہتے ہیں اکل و فکر کے اعتبار سے جو ماداد ہو جائے مت ماری جائے اِنَّا پراؤنگنڈا نے کی تا قوم دی مت ماری جائے تو مت ماری جائے قوم دی تے پھر کی ہونتا ہے گا فَاَتَعُوْ پھر کچھ دیکھتی نہ رہی کہ اس کی اطاعت کرتی چلی جائے صاحب پراؤنگنڈے کے زور کی اوپر اطاعتیں چودہ سو سال پہلے کا جس زمانے میں شاید وہ ڈانڈی بھی نہیں ہوتی تھی جمع کرنا ہوتا تھا تو ٹھیک ہے مدینہ میں مملکت اپنی تھی اس کے دیے بھی جمع کرنا ہوتا تھا اور صلاح تو جامعہ تن کہنے والا ایک ڈانڈی والا جاتا تھا شہر میں اس دور کی بات قرآن بتا رہا ہے کہ ایسا پراؤپِ گھنڈا کیا جائے فیرون جدہ مستبر کہ قوم خود بخود اطاعت کرنے لگ جائے اس کی اس نے یہ ٹیکنیک بڑھتی تھی لیکن اگلی بات تو بڑی عجیب کہتا ہے دو منٹ شیخ صاحب آؤ کہا یہ ٹھیک ہے اس نے یہ سارا کچھ کیا تھا لیکن اس کی اپنی کاری گری سے یہ نہیں ہو سکتا تھا انہم کانم قوم انفاسکین وہ قوم ہی یہ چاہتی تھی کہ اعضاب ہو جائے کوئی پراؤپِ گھنڈا کامجاب نہیں ہو سکتا اگر قوم وہ نہ چاہتی ہو تو جس طرح پیر مان دیا نو کھان دا ہے نا اسی طرح سے یہ پراؤپِ گھنڈا بھی ان کے اوپر اثر کرتا ہے جو خود ہی اندر سے نہیں چلنا چاہتے کانونِ خدا بندی کی اوپر اونگتے کو ٹھیلتے کا بہانہ ہو جاتا ہے فَلَمَّا أَعْصَفُونَنْ تَقَمْنَا مِنْهُمْ فَاقْرِخْنَاهُمْ فَجَالْنَهُمْ سَلَفًا وَمَسْلًا لِلْآخْرِينَ انتہا جب ہو گئی تو اب دیکھو کہ وہ کس طرح سے غرقاب ہوئے اور اس کے بعد ان کی کہانیاں باقی رہ گئیں آنے والوں کے لیے تاکہ وہ وجہ عبرت بنے ان کے لیے ساتھ سورہِ اززخرف کی آیت چھپن پہ ہم آگئے عزیزانِ من ستاون سے آئندہ لیں گے یہ رمضان المبارک کا میں نے عرض کیا تھا کہ آخری جمعہ ہے میری طرف سے آپ احباب کو عید کی مبارک ہو میری طرف سے آپ احباب کو عید کی مبارک ہو